بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر فیکلٹی میمبرز اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا فیس ٹو سٹارٹ ہو چکا ہے فیس ٹو میں کچھ فیکلٹی میمبرز نے پڑھایا تھا اور فیس ٹو میں آپ کافی زیادہ فیکلٹی میمبرز پڑھا رہے ہیں تو کچھ فیکلٹی میمبرز کوئی ایشو یہ آ رہا ہے مایکروسافٹ ٹیمز میں کہ سٹوڈنٹس ہیں وہ تھوڑا سا پرابلم کریئٹ کر رہی ہیں وہ کسی کو میٹنگ سے آؤٹ کر دیتے ہیں کسی کا مایک بند کر دیتے ہیں اس طرح کی ایشوز آ رہے ہیں یہ ایشوز آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب کلاس اپنی سکیجول کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم سٹوڈنٹس کو تمام وہ رائٹس آویلیبل ہوتے ہیں جو فیکلٹی کو آویلیبل ہوتے ہیں جو پریزنٹر کے رائٹس ہیں جو فیکلٹی کو ہیں وہی سٹوڈنٹس کو بھی فریزنٹر کے رائٹس ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس سارے کے سارے وہ کام کر سکتا ہے جو کہ فیکلٹی میمبر کر سکتا ہے تو سٹوڈنٹس کو رسٹکٹ کرنے کے لیے ہمیں ان کو پریزنٹر کے رائٹس ان سے واپس لینے ہیں کیونکہ بائی ڈی فالڈ ان کو پریزنٹر کے رائٹس ہوتے ہیں اور ان کو اٹینڈی کے رائٹس دینے ہیں تو یہ کام کیسے ہوگا تاکہ کلاسز میں پرابلم کریئٹ نہ ہو اور فیکلٹی میمبر ایک پراپر وے سے کلاس کو سکیجول کر سکیں اور پرہا سکیں تو اس کا بہترین طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے سٹوڈنٹس کو اٹینڈی بنانا ہے دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ساری انٹریفیس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کا مین انٹریفیس ہے جو ڈیفرنٹ ٹیمز ہیں جن کے آپ خود انچارج ہیں یا جس میں آپ کو شامل کیا گیا ہے یہاں پہ میرے پاس سٹم جو میں کورس پڑھا رہا ہوں وہ سوفٹر پوجیکٹ مینجمنٹ کا کورس ہے فور بی سی ایس تو جس کلاس میں آپ کورس پڑھا رہے ہوں گے آپ اس کلاس کو ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ اس کلاس میں آ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کلینڈر کلینڈر میں آپ انٹری کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی کلینڈر کے اندر کلاس جا کے سکیجول کرنا چاہتے ہیں اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ تمام کی تمام کلاسز انسٹیڈ کہ آپ وہاں سے لائف سٹیمنگ سٹارٹ کرنے بہتر یہی ہے کہ آپ کلینڈر سے کلاسز پہلے سکیجول کریں تاکہ سٹورنٹ کو میسیج چلے جائے اور اس کے بعد پھر آپ ان کو پریزنٹرز کی بجائے اٹینڈی کے رائٹس دیں یہ تمام چیزیں صرف کلینڈر کے ثروی پاسیبل ہوں گی اب جس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلینڈر میں میں آگے ہوں آپ کے پاس یہ سارے کا سارا کلینڈر آگیا ہے اب میں اپنی کلاس سکیجول کرتا ہوں اب میری کلاس جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں ہے کیونکہ اس ویک میں میری دونوں کلاسز ہو چکی ہیں آپ کلینڈر اوپن کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کلینڈر میں جو میری اب نیکسٹ ویک میں دو کلاسز ہیں وہ ایک بودھ کو ہے اور ایک جمعات کو ہے تو میں سترہ جون کی ایک کلاس سکیجول کرتا ہوں تو جب میں نے سیونٹین کو کلاس سکیجول کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلینڈر میں وہ نیکسٹ ویک شونا شروع ہو گیا ہے اچھا میری اب اس دن کلاس سترہ جون کو ہے دو بارہ بجے تو میں بارہ بجے علی سلوٹ پہ میں نے کلک کیا میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہ سترہ جون اور یہ دیکھیں سترہ جون کو بارہ بجے علی سلوٹ یہ ہے میں نے اس پہ ڈبل کلک کیا تو یہ ایک نیا انٹرفیس آگے کلینڈر کا بیسیکلی یہ اس انٹرفیس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ جو بھی لکھیں گے یہ ساری کی ساری چیز سٹوڈنٹ کو شیئر ہو جائے گی تو آپ ایڈ ٹائٹل کر دیں اس طرح میں کہتا ہوں کہ میری ایس پی ایم کی کلاس ہے ایس پی ایم لیکچر تھری لیکچر تھری کی میں نے انٹری کر دی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم جون سترہ دوزار بیس کارہ ہے ٹائم بارہ سے بائی ڈیفالڈ آدھے گھنٹے کی ٹیم میں کلاس کیجول ہوتی ہے آپ اسے بڑھا بھی سکتے ہیں میں اسے ایک بے تک کر دیتا ہوں آپ اسے بے شک پچاس منٹ کا کر دیں اور ساتھ ایڈ چینل ایڈ چینل میں آپ نے اپنی ٹیم ایڈ کروانی ہے اور اس ٹائم میری ٹیم میں یہ ہے بی سی ایس اور اس میں جرنل کا آپ نے چینل ایڈ کروا دیا اب یہ میسج ہے اس میسج میں اگر آپ کچھ سٹوڈنٹس کے لیے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک لکھ دیں نہیں بھی لکھنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو آپ نے اتنا لکھا ہے یہ بھی سفیشنٹس ٹیم کو بتانے کیلئے کہ آپ کی اس دن اس ٹائم پہ فلانے کلاس کی یہ لیکچر اس ٹائم پہ ارینج ہو چکا ہے میں اس کو سینڈ کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں سینڈ کروں گا تو دوبارہ کلینڈر کی انٹرفیس میں یہ واپس آجے گا اور آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری ایک کلاس کو ری سکیجول کر رہا ہے اب اندہ مینوائل یہ جیسی میری کلاس میری کلاس سکیجول کر رہا ہے میں ایک اور انٹری کر لیتا ہوں اٹھانہ طریقہ بھی میری کلاس ہے اور اٹھانہ طریقہ جو میری کلاس ہے وہ دس بجے ہے میں دس بجے لیے سلوٹ پہ گیا ایس پی ایم لیکچر فور ٹائم دس بجے سے گیارہ بجے یا آپ بے شک دس پچاس پہ کر لیں کیونکہ تھوڑا بہت ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے کچھ سینڈ میں یہاں سے ایڈ چینل میں جا کے آپ نے اپنی کلاس کو سلیٹ کیا اور اس کا جو جنرل چینل ہے اس میں ایڈ کروا لیا اور یہاں پہ اگر آپ میسیج میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں اور یہاں سے آپ اس کو سینڈ کر دیں تو یہ دوبارہ کلینڈر میں آپ کو واپس لے آئے گا کلینڈ میمبرز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک کلاس جو میری سترہ جون کی ہے بارہ بجے لی وہ سکیجول ہوگی ہے دوسری بھی سکیجول ہوگی ہے اب آپ نے کیسے رائٹس سٹوڈنٹ سے واپس لینے ہیں آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ دوبارہ آپ کو انٹرفیس پہ لے جائے گا کلینڈر والے لیکن کلینڈر والے انٹرفیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک میٹنگ آپشن کا ایک بٹن آ گیا ہے آپ اس کو پریس کریں جیسے یہ آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ آپ کو براؤزر میں لے جائے گا اب یہ جیتنی آپ نے سیٹنگز کرنی ہے وہ براؤزر میں ہوں گی اور اس کے بعد اس کو سیف کرنا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب سٹوڈنٹ بھی پریسنٹ کر سکتا ہے جو رائٹ فکلیٹی کے ہیں پریسنٹر کے طور پر وہی سٹوڈنٹ کے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو کر دیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ now فکلیٹی has the right of پریسنٹر اور سٹوڈنٹ کے پاس اب صرف اور صرف کلاس اٹینڈ کرنے اور اپنا مائک صرف میوٹ اور انمیوٹ کرنے کی آپشن ہے نہ وہ کسی کا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں نہ وہ کسی کو کلاس سے نکال سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی قسم کا کلاس میں drawing یا first create کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو کرنے save جیسے ہی آپ اسے save کریں گے تو یہ ساری کی ساری options جو آپ نے save کی ہیں یہاں سے آپ بے شک اس کو cross بھی کر دیں اگر اس کو ختم بھی کر دیں تو یہ ساری کی ساری جو options آپ نے save کی ہیں یہ done ہو گیا ہے تو یہ اس کلاس میں جو ہے وہ option یہاں پر save ہو گئی ہے جیسے ہی اب آپ تو اس کلاس کا سٹارٹ ہوتے ہی تمام کے تمام سٹوڈنٹس ایس اٹنڈی کام کریں گے اور آپ جو ہوں گے وہ ایس پریزنٹر کام کریں گے اور تمام کے تمام رائٹس آب کے پاس ہوں گے سٹوڈنٹ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہوگا یہ دوسری کلاس کو بھی میں نے کلک کر دیا تاکہ آپ کو دوبارہ ایک دفعہ سمجھ آجا جائے میٹنگ آپشنز میں گیا ہوں اور میٹنگ آپشنز کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں براؤزر میں انٹری اوپن ہو رہی ہے یہ میں نے اونلی می کر دیا اور اس کو سیف کر دیا اب میری اس دوسری کلاس میں بھی وہ تمام کے تمام رائٹس جہاں وہ فیکلٹی میمبر کے پاس آگئے ہیں آپ اس کو کلوز کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ دونوں کلاسز بھی سکیجویل ہو گئی ہیں اور تمام کی تمام جو رائٹس ہیں پریزنٹر کے وہ فیکلٹی میمبر کے پاس ہیں تو ہی ہوب کے فیکلٹی میمبر آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی بھی ایشو ہو تو آپ کوئی کوئیشن ہو تو آپ ویٹس ایپ اس کو پوچھ سکتے ہیں تینکیو ویری مچ اور فی امان اللہ